میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اور ان کے پوری فیملی کا جن پر ریفرزرز دائر ہو چکے ہیں کیا ان کے نام ای سی ال پہ ہیں نواز شریف کے لیے الگ میرے لیے الگ قانون کیوں سابق وزیراعظم نیب مقدمہ کے باوجود پوری دنیا گھوم رہے ہیں ان کا نام ای سی ال میں کیوں نہیں شرجیل میمن کی نیب سے گلے شکفے پی پی رہنمان اقدامات کو نیب کی نونڈیگ سے محبت قرار دے دیا بغیر سمن گرفتار کرنے کی بھی شکار اونے چھے عرب روپیہ کی کرپشن کے ملزم شرجیل میمن کی پورے پروٹکول کے ساتھ جیل سے سندھ اسمبلی آمد ریڈزون ہونے کے باوجود کارکن بکتربند گاڑی پر پھول برساتے رہے گرفتار کے معاملے پر اہوان میں گرمہ گرمی جتنے مرزم و قدمے بنا لیں دباؤں میں نہیں آئیں گے حضیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گھن گراج ایسا مثال قائم نہ ہو کہ بہارو پھول برسا ہو اور چور آیا ہے چور آیا ہے بہارو پھول برسا ہو چور آیا چور آیا کی مثال قائم نہ کی جائے شرجیل انام میمن کی تھارٹ بارٹ سے سندھ اسمبلی آمد پر نسرت سہر اباسی کا ردی عمل فانکشنل لیگ اور تحریک انصاف نے گرفتاری کے خلاف قراردات مسترد کر دی قرم شیر زمان بولے کہ کرپشن کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے نواز شریف کی وطن واپسی کل صبح لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے سابق وزیراعظم کہتے ہیں احتساب نہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے رکنے پر اسرار کے باوجود پاکستان پہنچ رہے ہیں واپسی سے پہلے سابق وزیراعظم کی ساگڈار اور شہباز شریف سے مشاورت سابق وزیراعظم کی آمد نیب نے بھی استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں ٹیم صبح آٹھ بجے ایپورٹ جائے گی نواز شریف کو وارنٹ دکھائے گی شورٹی بونڈز کی تعمیل بھی کرائے گی احتساب عدالت غیر حاضری پر سابق وزیراعظم کے قابل زمانت وارنٹ جاری کر چکی ہے محمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس اساگڈار کے خلاف کیس کی سبات کل ہوگی وزیر خزانہ لندن میں موجود عدالت میں حاضر ہوں گے یا نہیں واضح نہ ہو سکا اساگڈار ضرور پاکستان واپس جائیں گے شہباز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو ادھر نیب نے وزیر خزانہ کی اہلیہ کو کل طلب کر لیا ایم کی ایم کو بھارتی فنڈنگ مقدمے میں مزید انکشافات سامنے آ گئے منی لانڈرنگ کے لیے تیرہ جوئنٹ بینک اکاؤنٹس کی مجاز اتھارٹی میں بڑے ناموں کا انکشاف اکاؤنٹس غیر عزیز آباد مینیجی بینکوں میں کھولے گئے مجاز اتھارٹی میں ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال کے نام بھی شامل تحقیقاتی ریپورٹ گارنٹی دیتا ہوں بائیس اگرس کے بعد کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی فاروق ستار کی پریس کانفرنس ایم کی ایم پاکستان کے سربراہ ساتھ جھوڑنے والے ڈیپٹی میر ارشد وہرا کی بھی صفائیہ دیتے رہے اس تیفوں سے بھی انکار نواز شریف کو کیسز سے بچنے کے لیے پی ایس پی میں شمولیت کا مشورہ بھی دے دیا کٹھی کانسل اجلاس سے پہلے میر کراچی کے خلاف بینرز کس نے لگوائے پوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی چار سے پانچ افراد نے بیلڈنگ کے دروازے اور باؤنڈری پر بینرز لگائے نامالو موٹر سائیکل سوار تین منٹ میں اپنا کام کر کے چلتے بنے پوٹیج سامنے آنے کے باوجود بینرز لگانے والوں کا سراغ حاصل نہ ہو سکا امریکہ ہمیں قصور وار ٹھہرا کر اپنی ناکامیت چھپاتا ہے وزیر خارجہ خاجہ عاصف کہتے ہیں پاکستان عالمی سطح پر اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا واشنگٹن سے کہہ دیا خالی باتیں نہ کریں معلومات دیں اب ماضی کی طرح پیسلیں نہیں ہوں گے خارجہ پولیسی بیرونی مفادات کی تحفظ کے لیے نہیں بنے گی سینٹ میں پولیسی بیار لوگ نے ہر منظر دھندلا دیا اسلام آباد دھیلہ پیٹ میں آ گیا لاہور، اکارا، رنالا خورد اور دیگر علاقوں میں بھی آلودگی کے بادل آنکھوں میں جلن، سانس لینا مشکل شہری بیمار پڑھنے لگی لاہور میں چار سو مریض اسپطال پہنچ گئے صورتحال دھان کے بوسے کو جلانے کے باعث پیدا ہوئی ماہرین کے شہریوں کو احتیاط کے مشورے سکھر میں زلہ انتظامیہ کا نہروں کو کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن سترہ سو سے زائد دھر مسمار کر دیے گئے متاثرین گکھلے، آسمان تلے بیٹھ کر رہتے جاج مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، لاٹی چارج اور شلنگ علاقہ پورا دن میدان جنگ بنا رہا اہلکاروں کا میڈیا نمائندوں پر بھی تشدد پیسل آباد میں ملٹ ٹاؤن کا علاقہ منیشیات پروشوں کی جنت یاسر کالونی میں سرعام دھنڈا پولیس نے آنکھیں بند کر لی مال خریدنے کے لیے آئے نشائیوں کی آپس میں ہی ڈھکم پھر اندیل قتل کیس میں گرفتار مفتی عبدالقبی کا جیڈیچر ریوان عدالت نے جیل بھیجوا دیا عدالت پیشی سے پہلے ملزم کے براہوں سے گھار حجام کو بلوا کر بال بنائے حضاب بھی لگوایا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی مہنگائی کا توفان شہری پریشان پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے اضافہ مسترد کر دیا حکومت عوام کا خون نچوڑ رہی ہے آسف علی زرداری کا ردعمل شاہ محمود قریشی کی بھی حکومت پر شدید تنقید نوٹفیکیشن فوری واپس لینے کا مطالبہ سارے ہاں مارل ٹاؤن کیس رپورٹ خفیہ رکھنے کی کانونی وجوہات ہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کا استفسار فل بینچ نے یہ حکومتی وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے کیس کی سماکھ چھے نومبر تک ملتوی کر دی گئی اسلام آباد میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریکہ دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری مولانا اشرف جلالی کا پھر مطالبات منوائے بغیر واپس نہ جانے کا عظم کہتے ہیں مقصد کے حصول تک ڈھٹے رہیں گے ادھر لاہور میں بابو سابو انٹرچینج پر بھی دھرنا چاری نیو یورک میں تہشت کرتی حملہ آور اسباکستان سے امریکہ ڈائیورسٹری ویزا لٹری سسٹم کے تحت آیا تھا امریکی صدر ڈانیڈ ٹرم کا ٹویٹ ہلاک ونے والم ایرزنٹائن کے پاس دوست بشاویل 29 سالہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا سیفولہ سیفوف کی گاڑی سے دائش کی بابستگی کا پیغام بے برامر بھارتی جیل میں پیدا ہونے والی پاکستانی لڑکی کو اپنے وطن آنے کی اجازت مل گئی گیارہ سالہ ہنہ کو غاغذی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار بچی کی والدہ اور خالہ کے امریک سر جیل سے رہائی کے لیے چار لاکھ روپے جرمانہ آدم ادائیگی پر مزید دو سال قید میں رہنا ہوگا مچلی کا شکار یا جانا ہو دریاں پار کشتی بنیادی ضرورت ہے اس بیلا کا جانبندر کشتیوں کی تیاری میں اپنی پہشانہ ماہرکاری گروں کے ہاتھ لگتے ہی لکڑی کے تختیں خوبصورت سواری میں ڈھل جاتے ہیں پائداری کا بھی جواب نہیں واتس ایپ سارپین کے لیے بڑی خبر ایپ کا نیا فیچر آ گیا کمان سے نکلا تیر واپس پکڑنا ممکن پیغام بجوائیں کسی کے برا ماننے کا خرشہ ہو تو پوری مٹھا دیں لیکن صرف سات سیکنڈ میں اگلے سارپ نے ٹیکس دیکھ لیا تو پھر یہ فیچر بھی کچھ کام نہیں کر پائے گا اور دنیا بھر میں ہالوین تہوار کا بخار ٹی وی چینلز بھی انوکھے رنگ میں رنگ گئے موسم کا حال بتانے والی اینکرز کے مختلف انداز کسی نے سر دھڑ کے بجائے ہاتھ میں رکھ کر سیکمنٹ رکھایا کسی کا سر ویدر چارٹ پر تہرتہ نظر آیا انوکھے مناظر کی دنیا پھر میں دنیا بھر میں دھوم موسیقی موسیقی